موسیقی موسیقی آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ مومبئی کے طرف سے بلائی گئی بیٹھک میں یہ دیکھئے ڈونگری علاقے میں اسطح نوروزباگ حال میں مسلم سماج کے لگ بگ سبھی پارٹیوں کے دگر نیتا آپسی مدویت کو بھلا کر ایک منچ پر اپستیت دکھائی دے رہے ہیں اس کا پورا سرے مومبئی امن کمیٹی کے چیئرمین فریش سیکھ کو جاتا ہے یہ پہلا موقع ہے جب مسلم سماج کے سبھی پارٹیوں کے دگر نیتا اپنے آپسی مدویت کو بھلا کر ایک تا دکھاتے ہوئے ایک ساتھ منچ سیر کر رہے ہیں پتہ دیں کہ آجاد میدان میں پچھلے دنوں ٹرپل طلاق پر لائے جا رہے نئے کانونی ویدیک کے خلاب محلاؤں کے مورچے کو شفل بنانے حید یا دھنیواد بیٹھک بلائی گئی تھی اس موقع پر اپاستیت نیتاؤں نے یہاں مسلم سماج کے لوگوں نے کیا کچھ کہا آئے ہم آپ کو سناتے ہیں دیکھیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے بلکل خاموشی ایک دم پیسفل بغیر کسی آواز کے اتنا اچھا ایجیٹیشن ہوا سرکار کو اس کو نوٹ لینا چاہے آج ملک میں دلیتوں کا ایجیٹیشن چل رہا ہے یہاں ہمارا تو ہماری شریعت میں ہمارے مذہب میں ہمارے قویان شریف کی قانون کے خلاف قانون بنایا جا رہا ہے ہمارے جینے اور مرنے کا سوال ہے ہم اس ملک میں بھوکے رہنے کو تیار ہے نوگری نہیں ملے تیار لیکن ہمارے مذہب کرنا انٹرفیئر مت کرو اتنا بڑا لیکن پھر بھی کہیں کوئی ہنگمانی ہوا آج دلیت لوگ کو دیکھنی جا دلیت لوگ کے اسی اسٹی قانون میں تھوڑی سی سپریم کورٹ نے تبدیلی کیا ہے تو آج پورا دیش جل رہا ہے سرکار کو اس بات کو نوٹ نے نچے کہ مسلم قوم اس مول کے قانون کو مانتے ہوئے کتنے سپران کے ساتھ بگر کسی دنگا کیے ہوئے بات کرتی ہے تو ہماری اس بات کو سرکار کو سننا چاہیے یہ ہم لوگ آواز لگا رہے ہیں اور سب لوگ جمع ہوئے اس میں آج یہاں اس لئے بلائے گیا کہ سارے لوگ جنہوں نے کام کیا تھا انہوں کا تھانکس کرنے تھے آج یہ ہماری شکریہ کا ایک پروگرام تھا کیونکہ کئی سالوں کے بعد مسلمانوں کا ایک مرشہ جو تھا وہ بھی عورتوں کا ہماری عورتیں کبھی نکتے ہیں وہ بھاہیا وہ پردے کی حالت میں شریعت کو بجانے کے لئے جس نے کبھی حضرت بنا نیکھا نہیں زندگی میں وہ عورتیں ہماری پوری بمبے کے کونے کونے سے شریعت کو صرف شریعت کے لئے یہاں پر آئے دی اور اللہ کے حسو کی شنط کو بچانے کے لئے کیونکہ اسلام میں ہر چیز مکمل ہے اس میں کچھ کوئی بھی ایک بال بڑا بڑا کمی ازادی نہیں ہو سکتی شریعت کا مسئلہ ہے جو ہمارے پی ایم صاحب کو بچانے کو اچھے انسان ہے ان کو کسی نے غلط بتایا ہم چاہیں گے پی ایم صاحب ہمارے کوئی علماء سے اس میں وہ کریں مشورہ لیں اور سمجھا ہے پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو اس میں اسلام مکمل ان کو کسی نے غلط بچانے انہوں نے بہت اپنے گھر بڑا چھوڑ کے لوگوں کے لئے کام اپنے دیس کے لئے کام کر رہے ہمارے ان سے بھی گجاری سے کہ وہ ہمارے کچھ جو زیاد علماء کرام ہیں ان سے بات کر کے سمجھے کہ قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر نبی تھے انہوں نے آگے کیا شریعت پہنچائی ہے انہوں نے مکمل شریعت پہنچائی ہے اس کے اندر بلکم بال برابر مخالب کوئی بھی مدخل کرے گا تو وہ مسلمانی نہیں ہو سکتا ہے اور اس نے کس نے رکھار کر وہ مسلمان نہیں ہوگا یہ مسئلہ ہے اس مسئلہ کو ہم نے سمارے ہو ہمارے پی ایم صاحب سمجھتے ہیں ہمارے عورتوں کے لئے کچھ کرنے ان کو غلب ہے بھی بھی جا رہے ہو ہم اسے اپیل کرتے ہیں اور یہ ہماری آج کی جو میٹنگ تھی ہمارے تمام جتنے جدران تھے جتنے علماء کرام تھے انہوں نے مل کے ایک جوٹ ہو کے اس سنت کو بچانے کے لئے جو ایک دکھا دکھائی ہم ان کا شکریہ آدھا کر رہے تھے ہمارے کونے کونے ہمارے بھائیوں نے جو خدمت تھی اور والین کا کام ان کا شکریہ آدھا کرنے کے لئے میٹنگ بلائی تھے آدھییا کیونکہ دیش کے قانون کے خلاف جو اس دیش کے سبیدھان نے سبی مذہب کے ماننے والے لوگوں کو مذہبی آزادی کے ساتھ جو کونسٹویشن نے آدھکار دیا ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے اس کو لے کر پورے دیش میں مسلم جو مہلائیں ہیں انہوں نے اس کو پورٹس کیا ہے 31 تاریخ کو بھی پرسل اللہ بورڈ اور جتنے بھی مسلم سنگٹن ہیں سب لوگوں نے اپیل کی تھی اور پیسپل طریقے سے آمن اور شانتی کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں مہلائیں آئیں اور اس بل کا انہوں نے سب نے ویروت کیا اپوز کیا مخالفت کی اور آج سبھی سنگٹنوں نے اسی پروگرام کے بارے میں کامیاب ہوا اس کے بارے میں لوگوں کو شکریہ آدھا کرنے کی ایک میٹنگ بلائی تھی اور اچھا ہے کہ سب ملجلگر پیار محبت کے ساتھ اس دیش کی امن شانتی اور بھائیچارگی کو مجبوط کرتے ہوئے اپنے اپنے مطالبات اپنی اپنی مانگیں دیش کی دیموکریسی نے جو ادھکار دیا ہے دیش کے لوگفندر نے جو حق دیا ہے اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں گے دیکھیں اکتیس مارش کو جو بمبئی میں مسلمان عورتوں کا جو اتنا بڑا مورشہ تھا یہ مسلمانوں کی دل کی آواز ہے مسلمانوں کے جذبات سے جڑا ہوا معاملہ ہے مسلمان مرد ہو یا عورت تمام لوگوں کے دل کے اندر ایسا جذبہ ہے کہ ہم اپنی شریعت میں کسی بھی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے شریعت میں مداخلت کی اجازت ہم کسی کو نہیں دے سکتے کسی پارلیمنٹ کو نہیں دے سکتے اور اس ملک کے سمیدان نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر اپنے برسلاللہ پر عمل کریں حکومت جو یونیفارم سیویل کورٹ لانے کی کوشش کر رہی ہے یا مختلف بہانوں سے ٹرپل طلاق کے بہانے سے شریعت میں برسلاللہ میں انٹرفیرنس کرنا چاہتی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے پورے ہندوستان کے اندر تقریباً ایک سو اسی سٹیز کے اندر ڈیر کروڑ مسلم عورتیں میدان میں آئی تھے پنبئی میں بھی لاکھوں عورتیں میدان میں آئیں آزاد میدان میں دھوپ کے باوجود چلتے لاتے ہوئے سب نے آ کر کے حکومت تک کے پیغام پہنچایا ہے ہمارے پرسلاللہ میں قطعی مداخلت دیکھ لیا آج کے ہم نے یہ جو مجلس یہاں رکھی تھی جن لوگوں نے اس کے لیے مدد کی کام کیا والنٹیری کام کیا سب کا شکری آزا کیا جائے کافی لوگ یہاں آئے تھے اور سب نے یہ پیغام دیا کہ حکومت کو چاہیے کہ اخل کے ہوش کے ناکھوں لے اور پرسلاللہ میں مداخلت کا کوئی بھی ارادہ نہ آگے کس طرح کا قدم اٹھا جائے گا کیونکہ مجلس سرکاتی اگر بات کرے تو وہ بے خود پر جانے کو گلتی بھی تیار نہیں ہے دیکھیں اور انڈیا مسلم پرسلاللہ بورٹ برسوں سے شریعت کے حفاظت کے لیے کام کر دا اور انڈیا مسلم پرسلاللہ بورٹ کی جو کمیٹی جو ورکی کمیٹی اور اس کے جو ممبرز ہیں وہ اس سلسلے میں جو بھی اجتماعی کلیکٹیو فیستہ لیں گے تمام مسلمان ہم سب اس کا ساتھ دیں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے اور یہ ہمارا حق ہے قانون کے حساب سے بھی اخلاق کے حساب سے بھی سمیدھان کے حساب سے کہ ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آدادی ملنے چاہے